پھر نزید نشانیوں کا ذکر ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةِ اور بے شک تمہارے لئے انعام میں البتہ عبرت ہے انعام نعام کی جمع ہے اور انعام کا لفظ جو ہے یہ اسم جمع بھی ہے یعنی واحد جمع دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور انعام میں نعام جو ہے یہ خاص طور پر اونٹ کے لئے ہوتا ہے تو وہ سارے موویشن جو دودھ دیتے ہیں جن کا گوشت پایا جاتا ہے ان پر اس کا اطلاف ہوتا ہے گائے، میڑ، بکری وغیرہ لَعِبْرَةً البتہ ایک نشانی ہے نصیحت ہے کس چیز کی نشانی؟ خالق کی قدرت کی حکمت کی عظمت کی رحمت کی ان جانوروں کا پیدا کرنا دراصل اللہ کی رحمت ہے ہم پر اور اس میں خاص حکمت ہے ان کو ایک مخصوص سائز کا بنایا مخصوص شکل ان کو دی اور پھر ایک مخصوص کام ان سے لیا اور خاص طور پر وہ کون سا کام؟ نُسْبِكُم مِنْمَا فِي بُتُونِهِ ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو اس کے پیٹوں میں ہیں انعام کے پیٹوں میں کیا پلاتے ہیں؟ مِنْ بَيْنِ فَرْتِوْ وَدَمِنْ گوبر اور خون کے درمیان سے لَبَنًا خَالِصًا خَالِصًا دُودھ سائغن خوشگوار لشاردین پینے والوں کے لیے ایک جانور کا پیٹ اس میں بہت ساری چیزیں دو کا یہاں ذکر کیا گیا جو جس کو سب جانتے ہیں خون اور گوبر جو چارہ وہ کھاتے ہیں وہ جو بندر دائجسٹ ہوتا ہے تو گوبر بن جاتا ہے اور باقی اس کا کچھ حصہ خون بن جاتا ہے جس ہر زندہ کے غزار جو ہے وہ خون بھی بناتے ہیں اور باقی جو ایک سکریشن ہیں اس کی دوستج لیکن یہاں پر ایک تیسری چیز بھی ہے انعام کے اندر اور وہ ہے دودھ اور دودھ بھی خالص خالص اس کا ذائقہ بھی ہے اس کا رام اس کی خوشبوہ ہر چیز کے اندر اور پھر صاحب کا لفت یہ خوشگوار کیلئے آتا ہے سین واؤ غین اس کا روڑ کھانے پینے کی چیز کا مزے سے حلق سے نیچے اتر جانے گلے میں نہ اٹکنے کچھ چیزیں تو آپ کھاتے ہیں تو گلے میں اٹک جاتے ہیں لیکن دودھ جب آپ پیتے ہیں تو وہ اتر سے چلا جاتے ہیں بعض اقت پانی بھی اٹک رہا ہوگا لیکن دودھ کے اندر ایسی خصوصیت ہے اکناہت بھی ہے اور اس کے پورا ٹیکسٹر جو ہے کہ وہ پینے میں خوشگوار کی اپنے لذت کے اعتبار سے خوشبو رنگ ذائقے کے اعتبار سے لشاربین پینے والوں کے لئے شارب کی جمع ہے تو فرمایا ہے کہ بے شک تمہارے لئے ان مریشی جانوروں میں بھی عبرت ہے اور امام رازی کے نزدیک عبرت وہ نشانی ہوتی ہے جس کے ذریعے جہالت کے مقام کو عبور کر کے علم تک رسائی ہوتی ہے یعنی ایسا غور و فکر جو جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے جائے تو انعام غور و فکر انسان کو جہالت کی اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے آپ دیکھیں کہ دودھ کا اپنا ایک رنگ ہے اپنا ایک مزہ ہے لیکن جہاں سے وہ برامد ہوتا ہے وہاں وہ کونسی چیز ہے کہ جو اتنی گندگی میں سے اتنی صاف چیز نکال دیتی کہ لبن کے ساتھ خالص کا بھی لفظ آئے کہ نہ اس میں خون کی آمیزش ہوتی اور نہ اس میں گوبر کی آمیزش ہوتی ایک دم سفید اور شنا ہوا اور صاف سترا اور پھر یہ کہ صرف رنگ نہیں بدلتا بلکہ اس کی خوشبوں میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا جس جگہ پر وہ ہوتا ہے وہاں اس کے آس پاس کتنی گندگی ہے لیکن وہ اس کا متاثر نہیں کر سکتا ایک حیرت انگیز چیز ہے اور یہ صرف اللہ ہی بنا ہے دنیا میں انسانوں میں جو کارخانے لگائے اس میں آپ جو ڈالتے ہیں وہ ہی نکلتا ہے تیسری چیز نہیں نکال سکتے ہیں لیکن یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ صورت یاسین میں بھی آتا ہے اور ان جانوروں میں ان کے لئے منافع اور مشارب ہیں فائدے بھی ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے یہ جانوروں میں یہ مویشی جانوروں میں عبرت ہے تمہارے لئے ہیں ہم ان کے پیٹوں سے تم کو پلاتے ہیں اور تمہارے لئے ان میں بہت سے فائدے ہیں ایک دودھ کے اندر ہی بے شمار فائدے ہیں ایک complete غزہ ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ دودھ سے کئی چیزیں بائے پروڈکٹس جو ہیں وہ کتنے ہیں پھر اسی طرح مویشی صرف دودھ نہیں دیتے ان کی خال ان کے بال ان کا گوشت ان کی ہڈی ان کی ایک ایک چیز جو ہے وہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے پھر ان سے جو آگے پیداوار چلتی ہے وہ بقاعدہ ایک بزنس بن جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں دراصل اللہ کی نشانیاں لیکن ہم ان نعمتوں کو استعمال کر کے کرتے کیا ہم ان سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دودھ پی کر اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں یہ چیز کھا کر یا یوگرٹ یا پھر آئس کریم یا ملک شیف یا کچھ بھی تو اس کی خاص دعا بھی سکھائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کھانا کھاؤ تو یہ کہو اللہم مبارک لنا فی و اتعمنا خیرا منہ اے اللہ اس کھانے میں ہمارے لئے برکت ڈال دے اور ہمیں اس سے بہتر کھلا یعنی بہتر کھانا مانگنے میں حرج نہیں ہے اس دعا کو لکھ کے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ اشید بھول جائے ایک مشہور دعا کو ہم سب نے یاد کر رکھتے ہیں الحمدللہ اللہ اتامنا وسقانا تو بچوں نے اس سب کو سکا دی جاتی ہے لیکن یہ بہت خوبصورت دعا ہے اللہم مبارک لنا فی و اتعمنا خیرا منہ اور جب دودھ پیو تو یہ کہو اللہم مبارک لنا فی و زدنا منہ اے اللہ ہمارے لئے اس دودھ میں برکت ڈال اور ہمیں اس سے زیادہ دے اور بھی دے یعنی مزید دودھ مانگو لیکن دودھ کے لئے نہیں کہا کہ خیرا منہ کیونکہ وہ خود بھی بہترین چیز ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہر انسان اور جانور کی یعنی ماملز کی پہلی غزہ جو ہے وہ دودھ ہوتی ہے یہ بچپن میں مووشیوں کے بچے بھی دودھ ہی پہلے پیتے ہیں اور اسی طرح انسانوں کے بچے بھی دودھ پیتے ہیں یعنی ماں کا پیئیں یا جانوروں کا پیئیں یا لگو کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ جو فارمولا کا بھی بنتا ہے وہ اس کے بھی جو انگریڈینٹس ہوتا ہے یا اس کا بھی سورس ہوتا ہے وہ مووشیوں کے دودھ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ بعض جو پلانٹس ہیں ان سے بھی دودھ لیا جاتا ہے لیکن جو دودھ انسانوں کے سورس سے آتا ہے اس کا کوئی آلٹمیٹس ہے یہ سورا ملک جو ہوتا ہے اس میں وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا اس کو پھر امپرووڈ فارمولا اس میں لگاتے ہیں کہ اس طرح جائقہ اور چیزیں کو بہتر بناتے رہے ہیں تو اکر دیکھا جائے تو ایک چھوٹی سی دھیڑی ایک چھوٹی سی بکڑی یا ایک گائے یا ایک اونٹ یہ چلتی پلتی فتکی ہے جس سے دودھ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ گائے سے دودھ نکال رہے ہوتا ہے تو حیرت پر اپیلے کیا جانور کھڑا اور چیز نکل کر کس طرح مل رہی ہے انسان کو ہے رہ تنگیسی یعنی اس کے جو وائٹ کلر ہی ہے وہ کہاں سے آتا ہے جو کچھ وہ کھاتے ہیں اس میں تو کچھ ایسا نہیں ہوتا اور جہاں وہ بنتا ہے وہاں بھی کچھ ایسا نہیں ہوتا یعنی ہونا تو چاہیتا ہے کہ اس میں کو سورکس یا سابت شیڈ آتا یہ کچھ بھی نہیں آتا جی اب پھر آپ دیکھیں کہ کسی ایک دگا نہیں بلکہ یہ جانور چلتے پھرتے رہتے ہیں چل پھر پھر کھا رہے ہوتے ہیں یعنی بھارت انگیز کیا ہے اس پر انسان کتنا بھی غور پکڑ کر ایک کام ہے لیکن انسان ان سب چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور شکر ادا نہیں کرتا موسیقا